ہی ڈائیس ویلکم بیک ٹو میگ چینل کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے چلیے آج میں جو بہت ہی اچھی ڈیابہ آپ سب شیئر کرنے جا رہی ہیں وہ بہت زیادہ خاش ہے آپ کے لئے آپ کے بالوں کو کالا کرنے بھی یہ بہت زیادہ ہیلپ کرے گا بالوں کو کالا کرے گا بالوں کو لمبا گھنہ بھی کرے گا بالوں کو ایک دم نیشنرل کالا دے گا تو آج کے ریمیٹی بہت زیادہ خاش ہونے والی ہے اس کی بلکل بھی نہیں کیجئے گا اور وی� جو آپ بہت ہی آسان طریقے سے اسے یوز کر سکتے ہو جیسے کی آلو سے ہم بال کو کالا کرنا ہم بتائیں گے بہت اچھی ریمیٹی ہے جس کی یوز سے آپ کے بال جو نا ایک دم نیشنرلی کالا ہو جائے گا بالوں میں ایک الگ شائننگ آئے گی بالوں کا کالاپن دیکھ کر کے ایک دم سے چوک جاؤ گے ڈائی کرنے کے بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی ایک ہی بار میں اس کے اشر اتنی دیکھے گی یہ جادوی طریقے سے کام کرے گی تو آپ بھی اس ریمیٹی کو یوز کر کر کے اپنے بالوں کو کالا کر سکتے ہو بہت زیادہ شائننگ لاسکتے ہو تو اس ریمیٹی کو اجمانے کے لیے اپنانے کے لیے آپ کو کوئی بہت ساری ان کے جنس کی ضرورت نہیں ہوگی تھوڑے ہی چیزوں سے ایک دو چیزوں سے ہی آپ اپنے بالوں کو کالا کر سکتے ہو نیچرلی کالا جس کے یوز سے اگر مہینے دین آپ نے لگاتاری سے یوز کر لیا تو آپ کی بال جو ہے وہ لائف ٹائم کے لیے کالا ہو جائے گا تو اس خاص سیرے میڈی کو ہم بنائیں گے لیکن اس کے پہلے آپ بتا دیں کہ جو آپ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو شفید بالوں سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور اس طرح سے بالوں کی پریشانی سے وہ بہت زیادہ نروش ہو جاتے ہیں بالوں کا گھنجاپن ہوتا ہے بالوں کی شفیدی جو ہوتی ہے وہ بلکل بھی نہیں جاتی ہے اس طرح سے یہ ساری پریشانیوں کو دور کرے گا تو چلے اس آسان سی میڈھڑ کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے آلو چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلو کی یوز تو ہم شبجی بنانے میں کرتے ہیں چونکہ آپ بھی سوچتے ہوگا کہ آلو کا یوز تو شبجی بنانے میں ہوتا ہے لیہاں اپنے صحیح سوچا آلو کا یوز سبجی بنانے کے لیے ہوتا ہے لیکن اسے آج ہم بالوں کو کالا کرنے کے لیے بہت زیادہ نیچرلی ایک ایسی جیمیٹی بنائیں گے جسے یوز کر کے آپ کو بہت اچھا لگے گا ایک آلو لینا ہے تو چھلکے کو متерт لے و آتاریا ہے já اسے یابقو چھلکے کو اتار لینا ہے أوتارنے کے بعد اپنا چھوٹے چھOٹے چھوٹے کوٹکڑے کر لو یا گرائنڈ جار میں ایسے چھوٹے ٹھوٹے کھ調ہ یا غریز کر لو اور اس طرح سے گیا کرنا ہے کہ آپ کو کھر اور اس پچھ لینا ہے تو اس طرح سے اپ کو کیا کرنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے تکڑے کر لینا ہے پچھ کر پچھ کر ہم نے لیا ہے تو اسے کیا کرنا لے رہنا ہے اور پورے دن اسے فریز میں ڈال کے رکھ دینا ہے یا پھر ایسے بھی آپ ڈال کہیں رکھ سکتے ہو تو اس طرح سے جب دو چھار پانچ گھنٹے آپ رکھو گے تو یہ ایک دم سے کھلا پڑ جائے گا جس کارن آپ کو یہ الو کھلا پڑ جائے گا تو آپ کو یوز کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ الو کا جو ہے یہ بہت زیادہ کھلا پڑ گیا جسے میں نے یوز کیا ہے یہ ایک ایسا ریمیڈی ہے ایک ایسا ڈیابہ ہے جو آپ کے بالو کو کافی کھلا کر دے گا تو اس طرح سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اسے جسے کی پورے دین آپ رکھ لو دو چار گھنٹے رکھ لو اور رکھنے کے بعد آپ کو جسے کی اس طرح سے کھلا ہو جائے گا بہت اچھی نیچرولی کھلا دیکھ سکتے ہو ایسا لگ رہے کہ یہ ڈائی ہے تو یہ آلو کا ہی رس ہے جسے ہم نے دو چار پانچ گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اور ایک رکھنے کے بعد یہ اس کے لیے بہت اچھی آ چکی ہے اور اب ہم کیا کھریں گے کہ اب اس کے آگے کی پروشش کریں گے تو آگے کی پروشش کی کھریں گے تو چلی ایک باؤل لیں گے اور اس کے ذیمیڈی کو بڑھنا شروع کریں گے ایک باؤل لے لینا ہے جو تھوڑا سا بڑا باؤل ہو جس میں ہمیں ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ایک چمچ مہندی میں بہت زیادہ مہندی 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 کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے لیکن اس کی کلر کو ایک طرح نیچرل لانے کے لئے ہمیں مہندی لگانا ایک چمچ مہندی لے لیں گے اور دوسرا جو انگرین سمجھ ملیں گے آولا کا پاؤڈر چونکہ آپ جانتے ہو آولا کا اکون ہم سے کیا کہے آولا کو وردان سے کوئی کم نہ سمجھے یہ بال کو جڑ سے کالا کرتا ہے اور مجبود بھی کرتا ہے ہیئر فول کی پروبلم کو روکتا ہے یعنی کہ کہانا کہ یہ کالا کے ساتھ ساتھ کے بالوں کو کافی شیلکی شائننگ سمودھ بنائے گا اور بالوں میں ایک اچھی سی جان لائے گا ہیئر فول کی پروبلم کو روکتا ہے ڈینڈرپ کی سمجھ سے کوئی دور کرتا ہے ہمارے اسکلپ کو ہلدی رکھتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے بالوں کو سیلکی شائننگ سمودھ بناتا ہے اس کا سیون کسی نہ کسی طریقے سے کرنا چاہے تو ہم پاورڈر کو میں اسے یوز کریں گے تو دوستو جتنا خانے میں یہ فائدہ مند وہتنا لگانے میں بھی فائدہ مند ہے آپ کوئی نہ کوئی طریقے سے آولا کا یوز ضرور کریں اس سے بہت زیادہ پروبلم دور ہوتی ہے بالوں سے لے کر پیٹ تک کی پروبلم کو یہ دور کرتا ہے آولا کسی بھی طریقے سے یوز ضرور کرنا چاہیے جو بالوں میں بہت زیادہ فرق کرتا ہے اب دونوں چیزوں کو رکھنے کے بعد اب آلو کی اس راز کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے ہم مکش کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ دونوں چیزوں کو ہم نے اس میں ڈھک دیا تھا اور اس کے بعد سے اس آلو کی راز کو ڈالیں گے اور اچھی طرح سے اس سے فیٹ لیں گے کافی اچھ طرح اسے فیٹ لےنا اور فیٹنے کے بعد اسے یوز کرنا اسے دور то بلکل بھی یوز نہیں کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اسے اچھی طرح سے فیٹ لیا ہے چونکہ ابھی فیٹ لینا اچھی طرح سے اسے فیٹنے کے بعد ہم اسے دو گھنٹے کے لیے اپنے جیسے کہ کہیں بھی رکھ دیں گے اسے ڈھک کر کے پھر اس کے یوز کریں گے تو جیسے کہ ہم آپ سے ہم نے کہا اچھی طرح سے مکش کر لیں گے چونکہ میں نے بتایا کہ بہت سارے انگریز میں بہت ہی چیز اچھی بنتی ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے کسی ڈھککن سے اس طرح سے ڈھک کر کے رکھ دیا اور اسے سائٹ کر کے رکھ دیں گے دو تین گھنٹے کے لئے اسے رکھیں گے اور اس کے بعد پھر اس جب یہ دو تین گھنٹہ ہو جائے تو اسے ہم میں بتا رہی ہوں آپ اس کو ایکسپریمنٹ کرنا چونکہ میں یہ بنا رہی ہوں تو دو تین گھنٹے بعد اسے نکالنا ہے اور اسکے کلر جو نہ چھینج ہو جائے گی وہ بہت اچھی کلر ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو یوز کرنا تو اس طرح سے آپ کو لینا ہے اور اپنے بھالوں میں اپلائی کر لینا ہے بالوں کی لیند سے لے کر کے بالوں کی جڑوں میں خاص کر کے آپ کو جہاں بھی بال سفید ہو رہے ہیں وہاں آپ کو ڈھائی کر لینا ہے اسے لگا لینا ہے لگانے کے بعد آپ کی بھال میں جو کلر آئے گی بہت ہی پیاری آئے گی بہت جلد ایک ہی بار میں آپ کو بال کی جو سفیدی ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی تو اسے مہینے دن آپ ضروری یوز کریں اور یوز کرنے کے بعد آپ کی بال ایک دم سے کالا ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے کالا ہو جائیں گے یقین کیجئے اس ریمیڈی کو لگانے کے بعد آپ کو ٹائی کرنے کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ نیچرل کلر دے گا جو آپ کو بلکل بھی جیسے کی پروڈکٹ ہوتی ہے جب آپ کے بہت سارے کیمیکال ہوتی ہے تو توسوف اپنے ڈائی کرنے سے آپ کے بالین کا سکتے ہیں تو اس ریمیڈی کو آپ ضروری یوز کرو اور اپنے بالنی smarter پر alar کرو اورJac communanderے سے نیں اور بیا بہت سکہنے بنائے ضرورت من 30 کا خشیائر بہت ہی اچھی ریمیٹی آپ سے شیئر کیوں ہوں تو اس طرح سے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہو اور میری ریمیٹی کیسی لگی اسے یوز کرنا اور یوز کرنے کے بعد آپ کو اچھی لگے تو میرے ویڈیو پر جرور کمنٹ کرنا اور پیاری سے کمنٹ کرنا بلکل بھی غلط کمنٹ نہیں کرنا کیونکہ ویڈیو بناتے ہیں بہت زیادہ محنت لگتی ہے اور اس طرح سے جب ہی ہم ایک ویڈیو بناتی ہوں تو ہمیں ایک ریشپونس ہی ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں بہت ہی اچھی طریقے سے کمنٹ کرے اور ہماری ویڈیو کو تعریف کرے تو اس طرح سے آپ کو بھی اس ریمیٹی کو لگانا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے لگا کر کے اس کی جو جو خاشیت ہے وہ کھنیس ہے وہ آپ کو پانا ہے تو اس طرح سے آپ بھی اس ریمیٹی کو لگا کر کے یوز کر کر کے اپنے بالوں کو کالا کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک سسکراب کر لینا بل آئیکن گھنٹی کو بھی میرا پریش کر لینا تھا کہ کوئی بھی میں ویڈیو ڈالو تو اس کا نوٹیفیکشن آپ کو پہلے پہنچے کیونکہ نوٹیفیکشن پہنچے گی تو سب سے پہلے آپ فائدہ اٹھاؤ گے تو کافی محنت لگتا ہے ایک لائک اور سسکراب کرنے میں بلکل بھی کنجوسی ہی مات کرنا اگلی بار میں اس سے بہتر ویڈیو لاؤں گی تو اس کیلئے ببائی تک کیا